اسلام علیکم ویلکم ٹو میوٹیوب چینل سمارٹ ماسٹر ہم اپنے وعدے کے مطابق ویلوٹ کا ٹراؤزر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ویلوٹ کا ٹراؤزر کی کٹنگ ویلوٹ کا ٹراؤزر کٹنگ کے لیے آتا ہے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے پریشانی ہونی بھی چاہیے جن کو کام نہیں آتا ان کو ہونی چاہیے جن کو کام کا پتہ ہے ان کا ٹرکس کا پتہ ہے ان کے لیے یہ بلکل ایزی ہے تو اس کا بیسیک فارمولا یہ ہے سب سے پہلے تو آپ نے احتیاط یہ کرنا ہے کہ یہ دیکھ لیجئے گا اس کا روح کی سائیڈ کا ہے یہ اس کے اس کو ہم کہتے ہیں پانی کی چال کہلیں اس کو دیکھ لیجئے گا آپ کا روح ایسے نیچے کی طرف جانا چاہیے اچھا اب ہم نے اس کو جو ہم نے کٹنگ کرنا ہے فرنٹ پراؤزر کی فرنٹ کی دو جو چیزیں لیکس ہم نے کٹنگ کرنا ہے فرنٹ کا حصہ وہ ہم نے ایسے ہی سیدھی تیہ لگانی ہے ہم نے الٹی تیہ نہیں لگانی سیدھی تیہ لگانے کے بعد آپ نے یہ اتنی تیہ لگانی ہے ہمارے پاس ٹراؤزر کی تھائیز ہیں چودہ انچ چودہ کو ہم تیسرے حصے کی کٹنگ میں کٹنگ کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنیں گا جی ساڑھے بار انچ اس کا فرنٹ بنیں گا یہ ہمیں دوسرے اور تیسرے حصے کی کٹنگ پچھے ٹراؤزر میں بلکل دیٹیل سے سمجھائیے اگر نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا بڑا ایزی رہے گا ہمیں ساڑھے بار انچ یہ اس کا فرنٹ تیار کرنا ہے تو ہم اس کو چودہ انچ پورا رکھ کے اس کا یہ سینٹر یہ ہم ایک پلہ اس کا بٹھا لیں گے یہ دیکھیں چودہ انچ کا یہ تاکہ یہ جو سائیڈ میں پیس ہمارا بچے یہ کسی جگہ کام آسکے ایزی رہ سکے کسی چیز کی پریشانی نہ ہو آپ یہ دیکھ لیں سمجھ لیں سمجھیں گے تو یہ آپ کے لئے ایزی ہوگا اگر آپ نے صرف ایسا کہ لیں ویڈیو پر چکر لگانے آئے ہیں تو پھر آپ کے یہ کام کی ویڈیو نہیں ہے اگر آپ کو واقعی اس کام سے محبت ہے آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گی چیک ہے یہ ہمارے پاس ساڑھے چودہ یہ پندرہ پڑا ہے اس کو ہم بھی چکر لیں اب یہ ہمارا ہو گیا بالکل ایک جیسا پیس ہو گیا ہمیں جتنا چاہیے اچھا اب سیدھی سائیڈ ہے اس کے نشان کے لئے ذرا احتیاط کرنی ہے آپ نے نشان ہے آپ نے زیادہ گہرے نہیں لگانے بالکل ہلکا سا مارکہ جو آپ کو سمجھ آسکے کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہے جتنا سا مارکہ ہمیں یاد رہے گا بس اتنا سا یہ دیکھیں سائیڈ پہ میں نے ایک دباؤ کا چھوڑ کے یہ آدھائیں چھوڑ کے ہم یہ سیدھا نشان لگا رہے ہیں سائیڈ کا نشان ہمارا کمپلیٹ ہوا اب ہم بڑھتے ہیں اس کے اوپر نیفے کی سائیڈ پہ نیفے کے لئے بات وہی ایک سیدھا نشان ایسے اس کے بعد اس کو تقریباً پونہ انچ ہم نے ڈاؤن کر لینا ہے یہ والا اس کے بعد ہم نے دو انچ نشان چھوڑنا ہے نیفے اور بیلڈ کے لئے یہ چھوڑ دیا ہم نے نیفے کا دباؤ اس کے بعد ہم نے آسن بنانا ہے آسن اس کا تیرہ انچ تیار کرنا ہے تو ہم نے یہ نشان لگا لینا ہے بارہ انچ پہ کیونکہ تیسرے اسے کی کٹنگ ہے ساڑھے چودہ اس کی تھائی تیار ہے تو ہم نے یہ فرنٹ ساڑھے بارہ تیاری کا نشان لگا لینا ہے اس سے تقریباً سوہ انچ پیچھے آکے ہم نے آسن کا اوپر کا نشان بیک پہ تھوڑا سا سیدھ آنی میں نے ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بتائی یہ ہے ٹراؤزر کے کٹنگ کی وہ دیکھئے گا یہ تو صرف آپ کو ویلوٹ کے لیے ایزی میں کٹنگ جو ہے وہ بتا رہا ہوں صحیح ہے یہ ہمارا ہو گیا پھر یہاں سے ہم نے یہ والے آسن اس کی بنا دی اب آسن میر کر لیتے ہیں ما شاء اللہ آسن ہمارا تیرہ انچ پورا آ گیا اب اس کے بعد اس کی آگئی لیندھ کی باری لیندھ ہے اس کی تھرٹی نائن صحیح ہے یہ ہمارے پاس تھرٹی نائن اس کے نیچے ہم دباؤ چھوڑ رہے ہیں چار انچ کا بیلوٹ کے نیچے چوڑی پٹی ہو ترپائی ہوئی ہو بڑا مزہ آتا ہے اچھی لگتی اور ٹراؤزر بیٹھا رہتا ہے یہ ہمارا ہو گیا نشان یہاں سے ہم نے اس کو نشان کو بلکل سیدھا رکھنا ہے چیک ہے اس کے بعد ہم نے یہ والا جہاں کٹنگ کرنا ہے نشان لگانا ہے یہ تیاری کا نشان یہ کٹنگ کا نشان یہاں سے ہم نے تقریبا پیچھے دو انچ چھوڑ دیا یہ دیکھیں ہاں دو انچ پورا اس کے بعد اس کا بوٹم ہے سات انچ ہم اس کو نشان لگائیں گے ساڑھے چھے یہ ہمارا بوٹم آگیا آدھا انچ چھوٹا بوٹم رکھئے گا کیونکہ ہم نے بیک بڑی رکھنی ہے تاکہ کور ہو سکے وہی یہ نوک رکھنی ہے آپ نے یہاں سے یہ دیکھیں اب میں نے جو پچھلی ویڈیو اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں دوسرے ٹراؤزر بتائی ہوں یہ اس کی شیپ وہ بھی دیکھ لی جائے گا اس کو بھی دیکھ لی جائے گا ہر طرح کی ہر سائز کے حساب سے ہمیں سیٹنگ کرنی پڑتی ہے صحیح ہے یہ ہو گیا ہمارا نشان اور یہ والا نشان ہم نے تھوڑا سا ایسے باہر رکھ کے اندر کی سائیڈ پہ آدھا نشان لگانا ہے اس کے بعد یہ باقی کا آدھا نشان یہ لیں جی اب بتائیں اتنی دیر میں تو لون کا ٹراؤزر کٹنگ نہیں ہوتا جتنی دیر میں ہم نے یہ فرنٹ اس کے مارکنگ کر لی ہے اب آگے اس کی کٹنگ کی باری کٹنگ کس کس نشان سے ہونا ہے اس کو باغور دیکھ لی جئے گا یہ ہمارا اوپر کا نشان ہے یہاں سے کٹنگ ہونا ہے اس نشان نے بھی کٹنگ ہونا ہے یہاں سے ہم نے نشان کو باہر نکل جانا ہے صحیح ہے اس کے بعد ہم نے آدھا انچپ ہونا ہے ہم تو ریگولر دباؤ چھوڑ کے کٹنگ کرتے ہیں کیونکہ ہم تیاری کا ٹراؤزر کٹنگ کرتے ہیں ٹراؤزر کے اندر اگر دباؤ زیادہ ہو تو ٹراؤزر بیٹھتا نہیں ہے پریس میں تنگ کرتا ہے پہننے میں بھی تنگ کرتا ہے یہ دیکھیں آپ کا اگر اگزیکٹ سائز ہو اگر آپ نے سائز اگزیکٹ کر لی ہے تو آپ کو اس میں اتنا ایکسٹر دباؤ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ لیں جی یہ ہماری یعنی کے نشان سے اب آپ کو فرنٹ کی سمجھ آگی ہوگی انشاءاللہ اب اس کو ہم مزید احتیاط کے لیے تاکہ یہ ڈس اپ نہ کرے ہمیں بیک کے لیے آپ کے پاس کومن پینے ہوگی تھوڑی سی کومن پینے ان کو کر کے پکا کر لیں تاکہ آپ کا ٹائم بچ سکے اور چیز بھی اگزیکٹ بنے مزہ تو پھر ہے یہ لیں یہ ہوگی ہمارا فرنٹ فرنٹ کم اٹھا لیتے ہیں اگزیکٹ پورا یہ لیں اب آئی اس کی بیک کی باری صحیح ہے بیک کا بھی رکھ کا احتیاط کرنا ہے اب جیسے ہم نے اوپر فرنٹ نکالا ہے ایسے ہم نے نیچے بیک نکال لیں بیک کو ہم اٹھا بچھائیں گے اگر فرنٹ کو بھی اس کو بھی اٹھا بچھائیں گے پھر بھی ہمیں تنگ کرے گا بیک کو ہم نے احتیاط سے یہ دیکھیں اس کی کپڑا ملا کے یہ لیں کرنی سے کرنی بلکل اگزیکٹ تھوڑا سی سے زور لگا گیا کھینچیں گے یہ سیدھی ہو جائے گی بڑے احتیاط سے آرام سے اس کو بچھا لیں بلکل یہ دیکھیں بس یہ بیٹھ گی بیٹھ بس اب اگر اس کے ساتھ اگر آپ زیادہ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو پھر سارا دن اس کو آپ چھیڑتے ہی رہیں گے یہ آپ کے آگے آگے ہوگی آپ اس کے پیچھے پیچھے صحیح آپ دیکھ رہے ہیں کوئی سلوٹ یا کوئی چیز اس میں آ رہی ہے نہیں آ رہی صحیح اب یہ دیکھیں ہم نے اس کے اوپر بیک سیدھی کر دینا ہے اب اگر میں اگر اس کو سیدھا بچھاتا تو یہ ہماری اس کے اوپر بیٹھنی نہیں تھی بیک ہم اس کے اوپر سیٹ نہیں کر سکتے تھے ایزی تو اسی لئے ہم نے اس کو سیدھا بچھا دیا یہ کنی سے ہم چھوڑ کے اس کو بچھا رہے ہیں یہ لیں اپنی مرضی سے آپ اس کو تھوڑا سا کھائیں سکتے ہیں کر سکتے ہیں ایزی بلکل کوئی پریشان ہی نہیں ہوگی آپ کو اس کو بنانے میں اگر ہم نے یہ بچھایا ہوتا نا جیسے یہ دیکھیں ہم کپڑا پرابر کرنے کے لئے اس کو ایسے کھینچتے ہیں تو یہ کھینچا نہیں جاتا پھر نیچے والا بھی خراب ہوتا ہے یہ بھی خراب ہوتا ہے اور سارا دن بندہ اسی میں لگا رہتا ہے یہ لیں گے یہ ہماری بیک ہوگی بادوئی تیسرے اسے کی کٹنگ کا ہم نے یہ تین انچ بڑا رکھ دی ہے اس کا ہم آسن کا نشان یہ پیچھے کھینچ لیں گے وہی بات ہے کہ تھوڑا سا پیچھے کر کے اوپر سے بلکل سیدھا نہیں جائے گا اس کے فائدے و نقصان میں نے ٹروزر کی پہلے کٹنگ ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس میں بتائی ہوئی ہے اب اس کو دیکھ لی جگہ دیکھیں یہ ایک سیدھا نشان آگیا اس کا جو ہم نے یہ فرنٹ کے لئے سیدھا نشان لگایا تھا اب بیک کے لئے سیدھا نشان لگا کے اوپر تقریبا ہم ایک انچ زیادہ لے کے جائیں گے یہ آلموس دو انچ کا آپ کے نیفے کا فرق آ چکا ہے جو ہماری بیک تھائیز کبر کرے گا ہپس کبر کرے گا اس کے لئے اتنا کافی ہے اگر ہپس زیادہ وزنی اور بھاری ہوں پھر اس کے لئے ہمیں زیادہ کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا کٹنگ کا فارمولا چینج ہے بات وہی کرتا ہوں کہ یہ والی شیپ آپ نے اپنے ہاتھ پر بٹھانی ہے سکیل کے مدد سے نہیں لینی اگر ہاتھ آپ کا ٹک جاتا ہے اور اس کو نشان بڑے احتیاط سے لگانا دیکھیں بلکن نرمہ سے بلکن نرمہ سے یہ والا شاباش یہ والا ویری گوڈ شاباش ماشاءاللہ اچھا پک کر رہے ہیں آپ بھی ہماری اوزل آبزہ ہوتی رہتی ہے آپ کے کومنٹس آتے ہیں ماشاءاللہ یہ لیں اب یہ والا نشان ہم نے کٹنگ کیا بیک کے نشان سے تو بہت چھوڑ کے کٹنگ کرنا ہے یہ ہو گیا یہ اور یہ چیز سامنے دیکھ لیں یہ تھوڑی سی ایسا کہلیں کوئی دو پوائنٹ یہ کم ہو بلکل برابر بھی نہ ہو صحیح ہے یہاں سے یہ دو پوائنٹ کم ہونی چاہیے یہ لیں یہ دیکھیں جی ہاں جی اب بتائیں کتنا مشکل ہے ویلوٹ کا ٹراؤزر کٹنگ کرنا یا ویلوٹ کا کپڑا کٹنگ کرنا ویلوٹ کی شرٹ کٹنگ کرنی کوئی مشکل نہیں اگر آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا اس میتھڑ کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ بفضل خدا آپ ویلوٹ کے سوٹ کٹیں آپ ویلوٹ کی میکسیاں کٹیں جو دل کرتے ہیں آپ ویلوٹ کو ایسے انشاءاللہ حل کریں گے جیسے کہ لان اور کٹن ہماری سالف ہوتی ہے یہ ہماری خوبصورت ایک شیب اس کی ریڈی ہو چکی الحمدللہ تو اپنی دعاوں میں رکھیے اگر یاد انشاءاللہ اپنے باتے کے مطابق ہم نہیں اور ایزی ویڈیو آپ کے لئے لاتے رہیں گے چینل کو سبسکرائب کیجئے فیمان اللہ اللہ حافظ